آئی پیل کی پاپولر ٹیموں میں سے ایک رائل چیلنجرز بینگلورو نے آخر کار نوک آؤٹس میں چونک کرنے کا سلسلہ ٹوڑ دیا ہے اور اب یہ ٹیم فائنل میں پہنچنے سے ایک جیت دور رہ گئی ہے کولکاتا کے آئیکونک ایڈین گارڈن میں آر سی بی نے لکنو کو نوک آؤٹ کرتے ہوئے زبردست جیت حاصل کی اور فائنل کی طرف اپنا ایک قدم بڑھا دیا ہے تو آئیے دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کیسے بینگلورو نے ایلیمنیٹر میں لکنو کو ایلیمنیٹ کرتے ہوئے کٹا لیا کوالیفائر ٹو میں کھیلنے کا ٹکٹ ٹاٹا آئی پیل کے ایلیمنیٹر مقابلے میں لکنو سوپر جائنٹس اور روائل چیلنجرز بینگلورو جیسی دگج ٹیموں کے بیچ زبردست مقابلہ کھیلا گیا جہاں کھولکاتا کیڈن گارڈن میں آرسیوی کے ایک یوہا سپرسٹار رجت پارٹیدار نے بڑے بڑے ناموں کے اوپر اپنی الگ چھاپ چھوڑی جس کی بدولت آرسیوی نے ایک دباؤ والے مقابلے میں دوستوں سے اوپر کا سکور بنا کر لکنو کو پوری طریقے سے دباؤ میں ڈھکیل دیا تھا جس کے بعد لکش کا پیچھا کرتے کرتے لکنو انت میں چودہ رنوں سے پچھڑ گئی اور آرسیوی نے مقابلہ اپنے نام کر کے لکنو کو ٹورنائمنٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا آپ کو بتا دیں اس مقابلے میں لکنو کے کپتان کیل راہل نے ٹالس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور ان کا یہ فیصلہ شروعات میں ہی کافی صحیح ثابت بھی ہوا جب پہلے اوور میں سیزن شاندار گیند بازی کر رہے محسین خان کپتان فاف کو گولڈن ڈک پر پاویلین کی راہ دکھا دیئے اور چار کے سکور پر بینگلرو کو پہلا جھٹکا لگا حالانکہ اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے یوہ راجت پاٹیدار نے اس قدر بلے بازی کیا کی پوری محفل ہی اپنے نام کر لی دائیں ہاتھ کے بلے باز کے سامنے ویرات کوہلی بھی پھیکے دکھائی دے رہے تھے شروعاتی پانچ اووروں میں آرسیوی کیول 32 رنوں پر تھی لیکن اس کے بعد پاور پلے کے آخری اوور میں پاٹیدار نے چوکے چھکک کی برسات کر کے کرنال پانڈیا کو 20 رن جڑ دیئے اور آرسیوی نے پاور پلے کو اپنے نام کرتے ہوئے 52 رن بنا ڈالے حالانکہ اس کے بعد آویش خان نے ویرات کو 25 کے نیجی سکور پر آؤٹ کر آرسیوی کو ایک بڑا جھٹکا دیا اور پھر میکسویل بھی کوئی بڑی پاری نہیں کھیل سکے اور کیول 9 رن بنا کر کر کرنال پانڈیا کا شکار بن گئے دیکھتے ہی دیکھتے 86 رنوں پر آرسیوی کے کے جی افیانی کوہلی گلین اور فاف تین بڑے نام پاویلین لوٹ چکے تھے اور لکھنوں مقابلے میں اپنا دب دباب بنا چکا تھا لیکن تب آرسیوی کے لیے ایک نیا چمکتا ہوا ستارہ رجت پاچیدار کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا اس یوہ بلے باز نے پوری پاری میں لکھنوں کے گیند بازوں کے پر خرچے اڑا کے رکھ دئیے پہلے مہی پا لمرور کے ساتھ انہوں نے 29 رنوں کی چھوٹی ساجداری نبھائی اور اس کے بعد انفارم دینیش کارتک کے ساتھ انتویں گیند بازوں پر حملہ بول دیا صرف اکتالیس گیندوں میں پاٹیدار اور دینیش کارتک نے بانبے رنوں کی بڑی اور توفانے ساجداری کر کے آرسیوی کو دوستوں کے آنکڑے کو پار پہنچا دیا اس دوران پاٹیدار نے کیبل 49 گیندوں میں شتک ٹھوک کر اس سیزن سب سے تیز شتک جڑنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا ساتھ ہی کسی آئی پیل کے نوک آؤٹ مقابلے میں شتک لگانے والے پہلے انکیپٹ بھارتی کھلاری بنے اور آرسیوی کے لیے پلی آف میں شتک جڑنے والے پہلے والے باز بنے پاٹیدار نے 54 گیندوں میں 12 جوکے اور 7 چھکی کی بدولت 112 رنوں کی ناباد پاری کھلے وہیں دوسرے جھوڑ پر دینیش کارتک نے 23 گیندوں میں 5 جوکے اور ایک چھکی کی بدولت 37 رنوں پر نوک آؤٹ رہے اور آرسیوی نے 20 اوبر میں چار وکیٹ کھو کر 207 رنوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا 208 رنوں کے بڑے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنوں کی شروعات بے حد خراب رہی اور پہلے اوبر میں ہی کوئنٹن ڈکوک چھے رن بنا کر محمد سیراج کا شکار بن گئے حالانکہ اس کے بعد تین نمبر پر بھلے بازی کرنا ہے منند وہرا 11 گیندوں میں ایک چھوکے اور دو چھکے کی بدولت 19 رنوں کی پاری کھیل کر سیٹ دکھ رہے تھے پر پانچویں اوبر میں ہیجل وٹ نے بوہرا کو باہر کا راستہ دکھا کر لکھنوں کو دوسرا جھٹکا دے دیا حالانکہ ایک چھوڑ پر راہل ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی پاور پلے کے آخری اوبر میں دو تین اچھے شارٹ لگائے اور لکھنوں نے اس کی بدولت پہلے چھے اوبروں میں 243 بنا لیے حالانکہ اس کے بعد اکیل راہل نے بیچ کے اوبروں میں بھی کافی دھیمی بلے بازی کی لیکن دوسرے چھوڑ پر دیپک ہڈڈا 26 گیندوں میں 45 رنوں کی پاری کھیل کر کسی طرح اپنی ٹیم کو اس رنچیس میں بنائے ہوئے تھے آخری سات اوبروں میں لکھنوں کو سو رنوں کی درکار تھی اور ان کے ہاتھ میں ابھی بھی آٹھ وکیٹ باقی تھے راہل اور دیپک ہڈڈا نے تیسرے وکیٹ کے لیے چھانبے رنوں کی ساجہداری کر کے مقابلے میں رومانچ بنا دیا تھا پر پندرہ میں اوبر میں ہزرنگا نے دیپک ہڈڈا کو بولڈ کر میچ میں نیا مول لا دیا اس کے بعد جیسے لکھنوں سوپر جینس مقابلے میں پچھرتی ہوئی دکھائی دی اسٹوینس نے آتے ہی ایک چھکا ضرور لگایا لیکن اس کے بعد نو گیندوں میں صرف نو رن ہی بنا سکے اور ہرشل پٹیل کے شکار بن گئے پھر ایون لویس نے چھے گیندوں کا سامنا کیا پر وہ بھی صرف دو رن بنا کر ناباد رہے تھے کنال پانڈیا کا تو کھاتا تک نہیں کھلا ادھر کپتان راہل نے اردشت کی پاری تو کھیلی لیکن جب ٹیم کو آخری تین اوبر میں پینتیس رنوں کی درکار تھی تب کیل راہل لکھنوں کو فنشنگ لائن پار کروانے میں ناکام رہے اور انٹھانوے گیندوں میں 89 رنوں کی دھیمی پاری کھیل کر اپنا وکیٹ گواں بیٹھے جس کے بعد آخری اوبر میں لکھنوں کو جیتنے کے لیے 26 رن رہ گئے تھے اور ہرشل پٹیل نے ایک شاندار آخری اوبر ڈال کر آر سی بی کو کوالیفائر ٹو میں زبردست طریقے سے انٹری کر آ دیا ہے اور اب آر سی بی آئی پیل کا خطاب اپنے نام کرنے سے کیول دو جیت دور اور رہ گئی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا آر سی بی اس سال آئی پیل کا چیمپئن بن پائے گی یا نہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہماری یوٹیوب چینل کرکٹین انڈیا کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں